اب ہم جو موجودہ مقاتب فکر ہیں احناف کی جو دیگر شاخیں ہیں جیسا کہ بریلوی مکتب فکر ہے اس کے علماء کے کچھ اقوال نکل کریں گے اور اسی طرح دیوبندی مکتب فکر کے علماء کے بھی اقوال ہم نکل کریں گے جن سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ کوئی بھی مکتب فکر ہو مسلمانوں میں کوئی بھی مکتب فکر ہو سب اس بار پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام حدث صحیح ہیں اور اس کی حجیت اور اس کی قطعیت پر سب متفق ہیں بریلوی مکتب فکر کی بات کریں تو احمد عزا خان بریلوی جو کہ بانی ہیں بریلوی مذہب کے وہ ایک راوی ہیں محمد بن فضیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں تو ان پر جرہ کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ بھی شرم نہ آئی کہ یہ محمد بن فضیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے رجال سے ہے یعنی اس پر اگر کسی نے جرہ کی تو انہیں اتنا غصہ آیا کہ یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں پر جرہ نہیں ہو سکتی اور ان کے بقول جو بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں پر جرہ کرے گا وہ بے شرم ہوگا یعنی وہ شرم سے آری ہو کر ایسا کرے گا اب یہ فتاوہ رضویہ میں یہ قول احمد رضا خان بریلوی صاحب کا موجود ہے کتنا واضح قول ہے اب اگر کوئی شخص بریلوی ہونے کا دعوے دار ہے یعنی بریلویت کے مذہب کو اپناتا ہے اور پھر سی بخاری کی احادیث میں شبک و شبہ کا اظہار کرتا ہے یا ان کو ناقابل حجت قرار دیتا ہے یا ان پر تان کرتا ہے یا ان پر اتراز کرتا ہے انکار کرتا ہے آج کل آپ کو بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں دو چار لینیں لکھیں ایک آدم مضمون لکھ مارا اور اس میں منطقی دو چار بودی دلیلیں ذکر کھیں اور جو عام عوام ہیں بیچارے جن کو اتنا زیادہ علم نہیں اور معرفت نہیں ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں سعی بخاری اور سعی مسلم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے نظر آتے ہیں سعی بخاری کے کچھ جو واقعات مجگور ہیں ان کے حوالے سے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی باتیں کہتے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ یہ حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی ناموس کے خلاف ہے کبھی کہتے ہیں یہ اقل کے خلاف ہے کبھی کہتے ہیں یہ تاریخ کے خلاف ہے تو بہرحال آمر رضا خیم و علوی صاحب کسی حدیث کی بات تو دور ہے کسی راوی پر بھی بات سننے کے روادار نہیں ہے اس کو بھی بے شرمی قرار دے رہے ہیں حالانکہ کسی راوی پر بساوقات کچھ جرہ ہو سکتی ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مرتبے کو کام نہیں کرتی اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ ایک راوی ہے جس کی کچھ روایہ صحیح ہیں اور کچھ ضعیف ہیں کئی ایک راوی ہوتے ہیں کہ کسی علاقے کی ان کی روایات وہ معتبر ہیں اور دوسرے علاقے کی روایات معتبر نہیں ہیں مثلا اہلِ حجاز سے بیان کرے تو روایہ صحیح ہیں اہلِ شام سے بیان کرے تو ضعیف ہیں کبھی اس کے علٹ ہو جاتا ہے کبھی اہلِ مدینہ سے بیان کرے تو صحیح ہیں اہلِ مدینہ کے علاوہ کسی اور سے بیان کرے تو روایت مزترب ہو جاتی ہے جیسا خالد بن مخلد القطوانی ہے ایک راوی اب یہ بھی صحیح بخاری کے راوی ہیں خالد بن مخلد القطوانی تو ان کی جو اہل مدینہ سے روایات ہیں محدثین نے کہا کہ وہ روایات صحیح ہیں تو اہل مدینہ سے جب یہ بیان کریں تو بلا جھجک ان کی روایت کو قبول کریں صحیح ہوتی ہے اہل مدینہ کے علاوہ جب یہ روایت بیان کریں تو ان کی روایت جو ہے وہ منکر یا مزدرب ہو سکتی ہے تو اب صحیح بخاری میں خالد بن مخلد القطوانی کی روایت موجود ہے یہ بطور مثال ایک مثال سے یہ بات سمجھا رہا ہوں تاکہ بہت بڑا شبہ ہے یہ آپ کے ذہن سے جاتا رہے کہ کبھی کسی راوی پر اگر جرہ ہو بھی جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ضعیف ہوگی کیونکہ یہی خالد بن مخلد القطوانی ہے تو جب صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں تو ان کا استاد ہیں سلیمان بن بلال مثال کے طور پر وہ مدنی ہیں سلیمان بن بلال تو مدنی راغی ہیں اب وہ جو روایت بیان کرتے ہیں بلا شک و شبہ صحیح ہے کیونکہ اہل مدینہ سے روایت صحیح ہوتی ہیں جبکہ کئی اور روایت جو اہل کوفہ سے ہیں یا دیگر سے ہیں تو وہ روایت منکر ہیں جیسا کہ سنن نسائی میں ایک روایت ہے تو اس میں خالد بن مخلد القطوانی ہی بیان کرتے ہیں تو وہ علی بن صالح القوفی سے بیان کرتے ہیں جس روایت میں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلبیہ کہنے سے روک دیا تھا وہ اس روایت میں الفاظ میں بغز علی میں تلبیہ سے روک دیا نعوذ باللہ اب وہ روایت منکر ہے کیونکہ یہ فیصلہ محدثین کا بالکل واضح ہے کہ اہل مدینہ سے خالد بن مخلد القطوانی کی روایت صحیح ہیں صحیح بخاری میں سلیمان بن بلال استاز ہیں صحیح بخاری والی حدیث کے تو وہ اہل مدینہ میں سے ہیں وہ روایت تو صحیح ہے اور یہ بات حافظ بن حجر رحمت اللہ فتول باری میں بتائی بھی ہوئی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی راوی پر کبھی کوئی جرہ ہو بھی تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیحت کو متاثر نہیں کرتی یا پھر وہ روایت جو ہے متعبات شواہد ملائی ہوتی ہے امام بخاری امام مسلم نے دوسری روایات اس کے حوالے سے نکل کی ہوتی ہیں لیکن احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ایک راوی پر بھی جرہ جو ہے اس کو برداش نہیں کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا راوی ہے اس پر نظیر حسین مہددز رحمت اللہ نے کوئی جرہ ذکر کی تو اس پر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا کہ یہ بھی شرم نہ آئی کہ یہ محمد بن فضیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے رجال سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بریلوی کبھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کسی راوی پر جرہ نہیں کر سکتا کسی حدیث پر تان کرنا تو دور کی بات ہے حدیث پر تان تو بہت بڑا عمر ہے نا وہ کسی راوی پر بھی کبھی جرہ نہیں کر سکتا اسی طرح احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ ازان جملہ اجل و اعلا حدیث صحیح بخاری شریف ہے تو صحیح بخاری کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اجل اور اعلا حدیث ہے یہ احکام شریعت میں ان کا قول موجود ہے اسی طرح عبدالسمی رامپوری بہت بڑے عالم ہیں بریلوی احباب کے اور بریلوی مکتب فکر کے انہوں نے اپنی کتاب انوار ساتعہ میں یہ بات لکھی ہے صفحہ نمبر اکتالیس پہ اور یہ محدثین میں قائدہ ٹھائر چکا ہے کہ صحیح حین کی حدیث نسائی بغیرہ کل محدثوں کی حدیث پر مقدم ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ باقی ساری حدیث ہوں گی کیونکہ اوروں کی حدیث اگر صحیح بھی ہوگی تو صحیح حین اس سے صحیح اور قوی تر ہوگی یعنی باقی بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی اور کتاب کی حدیث اگر صحیح بھی ہو تو پھر بھی بخاری اور مسلم کو اس پر ایک اور درجہ حاصل ہے کہ وہ صحیح ترین ہے اور قوی ترین ہے اس کے علاوہ موجودہ دور کے اگر علماء میں دیکھیں ہمارے پاکستان میں غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب تھے فوت ہوگئے ہیں انہوں نے صحیح بخاری کے شرعبی تفہیم الباری کے نام سے لکھی تو بہت بڑے عالم ہیں بریلویت میں ان کا بہت بڑا مقام ہے وہ یہ بات لکھ گئے ہیں اپنی کتاب کے آغاز میں ہی پانچویں صفحے پر جلد ایک صفحہ نمبر پانچ تفہیم البخاری کہ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری تمام کتب سے اسح کتاب ہے یعنی صحیح بخاری سب کتابوں سے صحیح ترین کتاب ہے اس پر تمام محققین کا اتفاق نکل کیا ہے غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب نے اسی طرح پیر کرم شاہ بریلوی صاحب بڑے معروف شخصیت تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جمہور علماء امت نے گہری فکر و نظر اور بے لاغ نگت و تفسرہ کے بعد اس کتاب کو اسحل کو تو بادہ کتاب اللہ صحیح بخاری کا عظیم و شان لکب بتا فرمایا ہے یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمہور علماء امت نے بہت غروف فکر کر کے اور پوری تحقیق اور جستجو کے بعد یہ نہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے کوئی حکم لگا دیا ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے مد نظر جیسا کہ بعض منکرین حدیث یہ کہتے ہو اور سنائی دیتے ہیں کہ امام بخاری کی تقلید کر لیجی یا یہ علماء جو ہیں وہ امام بخاری کو معصوم سمجھتے ہیں اس لیے صحیح بخاری کی حدیث کو غور کرنا اور ان کی تحقیق اور تفتیش کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے تو پیر کرم شاہ بیروی صاحب کہتے ہیں کہ جمہور علماء امت نے گہری فکر و نظر اور بے لاغ نقد و تفسرہ کے بارے اس کتاب کو اصحل کتب آدھا کتاب اللہ صحیح بخاری کہا ہے یہ عظیم و شان لقب پوری یعنی غور و فکر کے بعد پوری تحقیق جستجو کے بعد اور تمام حدیث کو پرکھنے کے بعد انہوں نے لگایا ہے بغیر سوچے سمجھے نہیں لگایا ہے یہ سنتِ خیر الرانام یہ کتاب ان کی صفحہ اکسو پہ جتر پر انہوں نے یہ بات کہی ہے لہٰذا بریلوی مکتب فکر میں کوئی شخص اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پر تان کرتا ہے یا ان کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کا بریلویت کے مذہب سے پھر کوئی تعلق نہیں رہے گا وہ عمر عزق خان بریلوی صاحب کے بقول بے شرم ہو جائے گا اور اسی طرح باقی جو علماء ہیں ان کے بقول وہ اجماع کا مخالف ہو جائے گا اور اس کی بات جو ہے وہ ناقابل سماعات ہو جائے گی